محترم سامنین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ کا ندہ میڈیا یوٹیوب چینل پر ناظرین سمین پر قبضہ جمانے کے معاملے میں سماج وادی پارٹی کے قددہ ورنے تا آزم خان کے علاباد ہائی کورٹ سے زمانت مل گئی ہے جشٹس راہول چترویدی کی سنگل بینچ میں یہ فیصلہ سنایا ہے آپ کو بتا دیں کہ آزم خان جو ہے کافی دنوں سے جیل کے سلاخوں میں بند ہے اور ان پر اٹھاسی کیس یعنی اٹھاسی مقدم درج تھے اور ان سبھی اٹھاسی مقدم عمر ان کو زمانت مل چکی ہے بتا دیں کہ آزم خان کے خلاف اٹھاسی مقدم درج ہوئے ہیں آج کے اس معاملے میں ملا کر ستاسی معاملے یعنی آپ کو بتا دوں کہ نیا جو معاملہ آیا ہے اس نئے معاملے میں ابھی زمانت نہیں ملی ہے کل اس نئے معاملے کو لے کر سنوائی ہونی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس نئے معاملے پر بھی زمانت کے آزم خان کو ملتی ہے اگر اس نئے معاملے پر آزم خان کو زمانت مل جائے گی تو کہیں نہ کہیں آزم خان جو ہے وہ جیل سے پہار آ جائیں گے تو کل بڑی خبر آزم خان کو لے کر سامنے آئے گی ابھی تک تو یہی خبر ہے کہ جتنے بھی پچھلے معاملے تھے ان سبھی پچھلے معاملوں میں آزم خان کو زمانت مل گئی ہے اور لیکن یہ لوگ یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ آزم خان باہر نکلے اور اپنی پارٹی کو درست کرے اور وہ کسی نئے پارٹی کو جوائن کرے یا پھر اپنی ہی پارٹی بنائے اور اس طریقے سے یعنی مضبوطی کے ساتھ وہ سیاست میں اپنی حصے داری دوبارہ بنا سکے تو کہیں نہ کہیں آزم خان کو لے کر جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ سبھی اٹھاسی معاملے پر ان کو زمانت مل چکی ہے اور ستاسی معاملے پر زمانت مل چکی ہے یعنی ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ایک معاملہ سامنے آیا تھا اس کو لے کر کیس درجہ کیا گیا تھا اور پھر جو ہے اس معاملے کو ہائی کورٹ میں رکھا گیا اب ہائی کورٹ کا کل فیصلہ آنا ہے کیا آزم خان کا فیصلہ کل جو آئے گا وہ جیل سے باہر آنے کو ہوگا یا پھر سنوائی جو ہے وہ ٹال دی جائے گی لیکن یہی راحت کی خبر ہے کہ سارے معاملے پر زمانت تو مل چکی ہے لیکن ایک نیا معاملہ فس رہا ہے تو ناظرین اس خبر کے بتعلق آپ کی کیا رہا ہے کمنٹرشتر میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے کہ آزم خان کو زمانت مل چکی ہے